ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزارش کی زیارت کرنے کے بعد اس وقت قلعہ ڈرائور کے سامنے سے گزر رہے ہیں اب ہم قلعہ ڈرائور کے ساتھ موجود ایک پیاری مسجد کے پاس آ چکے ہیں اس وقت مسجد کے امام ہمارے سامنے سیڈیوں پر کھڑے ہیں وہ نیچے جو لال ٹوپی میں ہیں وہ حضرت بہدر علی شاہ کلندر رحمت اللہ علیہ کے مسجد کے امام ہیں اور جو سب سے نیچے ہیں وہ مفتی عمیر حمزہ قادری جو میرے بیٹے ہیں اور وہ بھی ایک مسجد کے امام ہیں یعنی کہ اس وقت تین مساجد کے امام ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ہمیں پانی کے دوسری طرف نوابوں کی قبریں نظر آ رہی ہیں یہاں پہ ہم تھوڑی در پاچ جائیں گے پہلے ہم مزید شریف کے اندرونی حصے میں داخل ہو رہے ہیں اس مسجد میں صرف نمار شریف کے اوقات میں ہی اندرونی حصہ کھولا جاتا ہے یہاں کا فرش لال مٹی کے پتھوں سے بنایا گیا ہے اور تحمیرات ایک سو اسی سال کا مبیش پرانی ہے اس مسجد کی دیکھ بال کا انتظام بھی ابھی کہتے ہیں کہ نواب صاحب جو اس وقت بہاول پڑ کے نواب ہیں ان کے خاتمے ہیں امام صاحب ہمیں مزید شریف کے اندرونی حصے میں لے جا رہے ہیں مزید کے بیرونی اور اندرونی حصے میں بہت خوبصورت کام کیا گیا ہے جو نظروں سے ہی دیکھنے میں زیادہ محسوس ہوتا ہے یہ شیشوں کی کھٹکیاں اور شیشوں کی دروازے کا کام نواب صاحب کے خاندان کے ایک شخص نے اپنے کوئی زمین بیج کر بنوائی تھی اس مسجد میں بہت توجہ کی ضرورت ہے اس علاقے میں آبادی نہیں ہے اس وقت کسی وقت میں آبادی ہوا کر ہوتی ہوگی مگر یہاں پہ بہت ہی کم آبادی ہے تو نمازی حضرات بھی یہاں پہ نہ ہونے بہت ہی کم ہوں گے کہتے ہیں کہ یہاں کی تعمیر تقریب انہیں ایک سو سیس سال پہلے نواب بہاول یعنی جن کے نام سے بہاول پور مشہور شہر نواب بہاول نے تعمیر فرمائی تھی ویڈیو میں تین امام صاحب کی علاوہ بیچ میں جو صاحب ہیں وہ ہمارے سلیم اتاری بھائی ہیں جن کی کار میں ہم یہاں پہ آئے جنہوں نے ہماری بہت خود رہنمائی کی اور ہماری کافی خاتر و مزار